کائز جلدی مجھے چلنا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر مکسڈھلک نے مجھے بولا تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر گولڈ سے بھر ہوا ٹرک لے کر آنا ہے چلو گا ہی جلدی چلتے ہیں ہاں 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 باپرا مادلا ایک منٹ کائز یہ کیا ہو گیا ارے میرے ہاتھوں کسی کا ایکسٹینٹ ہو گیا بھائی ارے گائز یہ تو ریڈھلک ہے چلو گا ہی جا کے اس سے معافی وغیرہ مانگ لیتے ہیں بھائی ورنہ یہ مجھے چھوڑے گا نہیں ارے بھائی ریڈھلک مجھے معاف کر دینا بھائی میرا دھیان ایکچلی کہیں اور تھا ارہا یلے میں تجھے ختم کر دوں گا فرینک لنگ نمونے تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں پر ٹھوکنے کی ارے چھوڑ دے میرے کو پلیز مت مانا رہے پاپرے ہا 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 مجھے آگے میں نے یہاں پر فرینک لنگ کو بہت بری طرح سے پیٹا اور اس کا سمارٹ فون بھی چھوڑا لیا اور گولڈ سے بھرا ہوا ٹرک بھی چھوڑا لیتے ہیں ابھی جلدی اس کو لے کر چلتے ہیں میرا تو کام آسان ہو گیا میں تو جان کر کھڑا ہوا تھا اس کے ٹرک کے آگے جس سے کس کا ٹرک میرے آکے ٹھوکے اور اس کے بعد میں اس ٹرک کو اور اس کا سمارٹ فون وغیرہ سب کو چھین کر لے جاؤں ہا 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 مجھے ہی آ جائیں گے ابھی چلو جلدی سے سنچین کے پاس میں چلتے ہیں سنچین بھی کھوس ہو جائے گا ارے گائز دیکھئے میری کیا ہی حالت کر گیا ریڈ ہلک اور گائز وہ میرا اس مارٹ فون بھی مجھ سے چھین کر لے گیا اور میرا گولڈ سے بھرا ہوا ٹرک بھی چھوڑا کر لے گیا اور گائز دیکھئے مجھے یہاں پر بلکل خونم کھان کر گیا گائز اس ریڈ ہلک نے میرے ساتھ میں بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے اس ریڈ ہلک کو تو میں چھوڑوں گا نہیں چلو دوستو جلدی سے ہاں اپنے ٹائر کے نیسان چیک کرتے ہوئے چلیں گے کہ آخر کار یہ ریڈ ہلک میرے گولڈ سے بھرے ہوئے ٹرک کو لے کر کہاں پر گیا ہے میں پیچھا کرتے کرتے گائز ایک منٹ یہ تو میرے گھر پر آیا ہے اور گائز یہ تو سنچین کے پاس آیا ہے ارہ سنچین ارے ہاں ریڈ ہلک آ گیا تو ارہ ہاں بھائی میں آ گیا اور دیکھ کافی سارا گولڈ بھی لے کر آیا ہوں اور ایک سمارٹ فون بھی لے کر آیا ہوں اچھا ارے ہاں مزے آ گئے ارے گائز یہ تو یہاں پر سنچین سے کچھ باتیں کر رہا ہے گائز یہاں پر کیا کھچڑی پکری ہے گائز یہاں پر چھپ کر سنتا ہوں ارے ہاں یہ سمارٹ فون تو کافی ہی اچھا ہے یہ کہاں سے لے کر آیا ہے ریڈل تو ارہ یہ میں نے فرینکلنگ کیا چھوڑایا تھا اچھا فرینکلنگ بھائیہ کا اور یہ گولڈ ارہ یہ گولڈ بھی اس فرینکلنگ کیلے کا ہی ہے اچھا فرینکلنگ بھائیہ اتنے امیر ہے کیا ارے کوئی اس دیکھئے یہاں پر یہاں پس میں کیا ڈسکرسن چل رہا ہے بھائی اور گائز یہ سنچین کیا کر رہا ہے ارے واہ میری شاپر تو ون ہنڈرائیڈ ملین ڈالر کا سوٹ ہے اور میرے پاس تو اتنا گولڈ بھی بھی جلدی بائی کرتا ہوں گیا کائز یہ سب کیسے ہوا ارہ واہ سنچین تیرا تو سائچ بڑھ گیا بھائی ابھی جلدی سے مجھے بھی پیسے دے دے میں بھی اپنے سائچ کو بڑھا لوں گا اور وہ جو فرینکلنگ نمونے کا سمارٹ فون ہے اس کو بھی مجھے دے دے اچھا ریڈالک تو بھی اپنے سائچ کو بڑھانا چاہتا نکلیاں سے ارہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے تو سنچین ارہ یہ تو سلاسر دھوکہ ہے پلیز مجھے مت مار چھوڑ دے میرے کو نہیں چھوڑوں گا ریڈالک میں تجھے یہاں پر ختم کر دوں گا ہے ہے اب تم مرے گا یہاں پر ارے گائز جلدی میں جاتا ہوں سنچین کے پاس میں میرے ساتھ میں سنچین ایسا نہیں کرے گا سنچین سنچین ارے کون ہے ارے میں ہوں بھائی تیرا بھائی سنچین پہچان میں فرینکلنگ ارے یہ لو فرینکلنگ بھی اب تم بھی مروں گے نہیں یہ کیا ہو گیا ارے سنچین بھائی میری بات تو سمجھنے کی کوسس کر ارے باپرے گائز سنچین نے تو بلکل بھی مجھے نہیں دیکھا ایک نظر اور میری دیکھئے کیا ہی حالت کر دی گائز ابھی میں کیا کروں میری کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے چلو گائز میں یہاں پر ابھی سنچین کے پاس جاتا ہوں اور جا کے اپنا سمارٹ فون لے لیتا ہوں گائز جلدی مجھے اپنا سمارٹ فون اٹھانا ہوگا بڑھ گائز میں کہاں سے لوں سنچین کا ایک منٹ گائز سنچین نے سوٹ تو باہر ہی کھڑا کر دیا ہے اور سنچین دیکھئے یہاں پر کیا بات کر رہا ہے ارے بابا مزی آگے مزی آگے ہی ہی میں نے سمارٹ فون کی مدد سے اپنے سائٹ کو بڑھا لیا اپنے سوپ سے سوٹ خرید کے ابھی میں اور اپنے سائٹ کو بڑھاؤں گا اسے سمارٹ فون سے اور یہاں پر میرے پاس پیسے رکھے ہیں ارے گائز دیکھئے سنچین تو کتنا ہی جدہ خوش ہو رہا ہے گائز چلو جلدی سے سنچین تو سامنے کی طرف کو بھائی صاحب کھڑا ہو کے تعلیہ بجا رہا ہے خوشی کی جسن منا رہا ہے جلدی میں یہی پر اس سمارٹ فون کو میں نے اٹھا لیا ہے اور گائز یہاں پر دیکھئے کچھ پیسے رکھے ہیں اس کو بھی اٹھاتے ہیں ارے گائز یہ تو ون ڈالر ہی تا صرف چلو خیر کوئی نہیں ابھی جلدی یہ کام کرتے ہیں ہم یہی آس پاس کر چھپ کر اپنا اس سمارٹ فون نکالتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی شاپ اپ ہے یا نہیں ارے گائز یہ تو لک ہے ہماری قسمتی خراب ہے جلدی اس کو انلوک کرائیں ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اور کومنٹ میں ایش ٹی گیمر اوپی لکھ دیجئے اس سے کہہے کہ یہاں پر یہ شاپ انلوک ہو جائے گی ارے واہ گائز یہاں پر شاپ انلوک ہو چکی ہے شاپ کا نام ہے بلو ٹائٹن ہلک بشٹر سوٹ سوپ اور گائز یہاں پر ون ڈالر سے لے کے ون ہنڈرینڈ ملینڈ ڈالر تک کے سوٹیں ہیں جلدی بائی کرتے ہیں اوہ مائی کارڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے میں تو یہاں پر ون ڈالر میں بلو ہلک بشٹر بن گیا گائز مجھے یہاں پر بلو ہلک بشٹر کا سوٹ مل گیا میں تیرے کو یہاں پر ختم کر دوں گا بڑے تو اب یہاں پر نہیں بچے گا پلیز میرے کو معاف کر دے بیٹا مجھے مت مار جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے تو پیسو کا ایڈرس نہیں دے دے گا کہ تُو نے دو کروڑ روپے چھپا کے کہاں پر رکھیں بتا دے سیدھی طرح سے ورنہ میں تجھے ماں ڈالوں گا اور میں تیرے کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ ٹائم بعد میری بیٹی کی سادی ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا ان پیسو کی مدد سے میں تجھے اس لیے ان پیسو کا پتہ نہیں بتا سکتا چھوڑ دے مرکو نہیں چھوڑوں گا بڑے میں تجھے ماں ڈالوں گا ارے کوئس یہ بلیک ریوینزر حلق تو ان انکل جی کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہتی اچار کر رہا ہے چلو گا اس جلدی جا کے مجھے ان انکل جی کو بچانا ہے اے بلیک ریوینزر حلق کیا بات ہے کون ہے تو کیڑے میں ہوں یہاں پر فرینکلنگ فرینکلنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے میں یہاں پر ان انکل جی کو بچانے کے لیے ہوں یہ کیا کر رہا ہے تو یہ لے کیڑے میں بھی تجھے اب یہاں پر ختم کر دوں گا تو یہاں پر انکل جی کو بچانے کے لیے تھا تو میں تجھے یہاں پر مار ڈالوں گا ارے چھوڑ میں نے کو یہ لے تجھے پکڑ کے رکھنا بھی کون چاہتا ہے میں تجھے پیٹ کے چھوڑ دیتا ہوں ارے باپ رے گائز جی کتنی پوری طرح سے مر رہا ہے ہاں ہاں بتا بڑھے اب تو کیا چاہتا ہے یہاں پر مرنا چاہتا ہے یا پھر جینا چاہتا ہے ارے گائز دیکھا آپ نے اس بلیک ریونزر ہلک نے مجھے کتنی پوری طرح سے پیٹا اور گائز وہ تو انکل جی کا پیچھائی نہیں چھوڑ رہا ہے وہ تو انکل جی کو بہت کڑی سجا دے رہا ہے گائز دیکھئے کیسے بچاروں کے دات کھینچ رہا ہے بھائی صاحب ارہ چوڑ دے مرکو مرہ دات مت اکھال اور میں اب کھانا کھائی سے کھاؤں گا ارے تو کھائی سے بکھا اب مجھے مجھے آگے میں تو جا رہا ہوں پیسے لینے آہا ہاں ماں برباد ہو گیا مراج سب کچھ لٹ گیا اب میں اپنی بیٹی کی سادھی کیسے کروں گا ارے انکل جی تم نے اسے کیوں بتا دیا اپنے پیسے کا پتا آہ بیٹا میں کیا کرتا ہوں میرے کو مارنے پر تلا ہوا تھا چلو ٹھیک ہے تم چنتا مت کرو میں جاتا ہوں آپ کے پیسے بچانے کے لیے ارے دوستو جلدی جلدی چلنا ہوگا کائیز انکل جی نے بولا تھا کہ یہی آس پاس کوئی گفا کے نیچے ان کے پیسے ایک منٹ کائیز دیکھئے یہاں پر تو بلیک ریوینزر ہلک بیٹھا ہوا ہے کائیز یہی پر ابھی جلدی سے اس سارے کیش کو اپنے بیک کے اندر بھروں گا اور جلدی یہاں سے چلتے ہیں ارے گائیز دیکھئے یہاں پر تو مجھے لگتا ہے یہ اس بلیک ریوینزر ہلک کی گن رکھی ہوئی ہے چلو گائیز اس گن کی مدد سے ہی کیونہ اس بلیک ریوینزر ہلک کو ٹھوک دیا جائے اور اس کے بعد یہاں پر جتنا بھی کیش اس کو سب کو بچا لیں گے بھائی ہاں بھائی جلدی سے کرتے ہیں کیونکہ گائیز کبھی بھی یہ ملکے دیکھ سکتا ہے ہاں ہاں چلو جلدی پیک مارے باپ رہی ہے کیا ہو گیا ارے واہ گائیز دیکھئے میں نے یہاں پر اس گن کی مدد سے اس کو بکھیر دیا بھائی سامار ڈالا ارے واہ گائیز مزے ہی آگئی چلو گائیز ابھی جلدی سے میں یہاں پر اس سارے کیش کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں بھائی اور دیکھیں گے کہ یہ کتنے ملین ڈالر کا ہے بھائی وائن ڈو اور یہ تو تھری بھائی ہو جا اوہ مائی کار لٹرلی مگائیز یہ تو سچ میں دیکھئے دو ملین ڈالر ہیں اس کا مطلب انکل جی بلکل صحیح بول رہے تھے چلو گائیز انکل جی باٹا تو آ گیا ارے ہاں میں آ گیا اور آپ کے پیسے بھی بچا کر لے کر آ گیا آرے واہ آپ کے دو ملین ڈالر تھے نا آرے ہاں بیٹا تھے تو ٹو ملین ڈالر ہی اور تم میرے کو ون ملین ڈالر دے دے ون ملین ڈالر تیرا انعام ہے اچھا مجھے ون ملین ڈالر انعام میں مل رہے ہیں ارے تم اپنی بیٹی کی شادی کرا لے نا سارے رکھ لو نہیں بیٹا نہیں ارے چلو ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو ون ملین ڈالر ٹرانسفر کر دیا باقی کے میرے پاس میں ہی رہ گئے چلو دوستو ابھی جلدی ہم یہاں سے چلتے ہیں اور گائز یہی پر آس پارس کر چھپ کر جلدی ہی ہم یہاں پر اپنا سمارٹ فون نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ ون ملین ڈالر میں آخر کار میری شاپ پر کوئی سوٹ ووڈ بھائی سب دیکھئے بھائی ایک سوٹ ایبیلیبل ہے چلو گائز جلدی سے اس کو بائی کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہوگا بھائی مزہ ہی آئے گا میرا تو سائج یہاں پر پہلے سے کافی ہی زیادہ بڑھ گیا اور میں تو یہاں پر کافی پاور فل ہو گیا چلو گائز جلدی چلتے ہیں ایک منٹ یہ میرا فون کیسے بول رہا ہے بریکنگ نیوز ہمارے لاوس سینٹوس میں بہت ہی بڑی آفت آ چکی ہے مسیبت آ چکی ہے ہمارے لاوس سینٹوس میں آ چکے ہیں کچھ گوڑ بہت کترناک او نو یہ تو بہت بڑی دکت ہو گئی ہمارے لاوس سینٹوس کے اندر کچھ گوڑ آ چکے ہیں او بھائی دیکھئے جیسے ہی میں نے لاوس سینٹوس کی منشٹی کے اندر انٹری کی گائز یہاں پر اچانک سے ہی یہ ویدر بدلے ہوئے دکھائی دئے میرے کو گائز یہاں پر دیکھی کیا ہی حال ہوا پڑا ہے اور گائز یہاں پر کتنے خطرناک خطرناک گوڑ آئے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پر وارٹر گوڑ اور یہاں پر فائر گوڑ اور یہاں پر یونیورس گوڑ اسٹار گوڑ اور بھائی سو بہت خطرناک خطرناک اور ان گوڑوں نے مل کر یہاں پر پبلک کو کٹنیپ کر کے رکھا ہے کہاہ اس میں آ گیا ہوں لفٹ کی مدد سے میس بینک کے اوپر اے پبلک بھائی لوگ تم چنتا مت کرنا میں تم کو بچانے کے لیے آ گیا ہوں ان گوڑوں سے اچھا کون ہے یہاں پر جو ان کو بچائے گا میں ہوں یہاں پر فرینکلنگ فرینکلنگ تو ان کو نہیں بچا سکتا تو بھی مرے گا کیوڑے اچھا تم میرے کو مارو گے میں دیکھتا ہوں کون میرے کو مارے گا کس میں ہے اتنی حمد جو میرے کو مار پائے اچھا تیرے میں حمد ہے ابھی دکھاتے ہیں ہم تجھے اپنی حمد ارے باپرے گائز یہ کیا ارے گائز بہت جورس لے گی میرے یہ تو واقعی گوڑ بہت زیادہ خطرناک ہے ارے واہ کائز دیکھئے یہاں پر تو کافی سارا گولڈ رکھا ہوا ہے بھائی چلو گا اسے کام کرتے ہیں جلدی سے اس گولڈ کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں بھائی اور دیکھیں گے کہ یہ کتنی ملین ڈالر کا ہے بھائی دیکھیں تو صحیح اوہ مائی کارڈ لٹرلی میں گائز میرے اکاؤنٹ میں تو یہاں پر بیس ملین ڈالر آگئے اور بیس ملین ڈالر میں تو یہاں پر تیسرا سوٹ آبیلیبل ہے چلو گا اسے جلدی سے اس کو بائی کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہوگا بھائی مزائے گا اوہ مائی کارڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے میں تو یہاں پر جائنٹ بلو ہالک باشٹر بن گیا اب گائز دیکھنا میں یہاں پر کیسے وارٹر گوڈ کی فائر گوڈ کی اور یہاں پر اسٹان گوڈ کی یا پھر یہاں پر سٹار گوڈ کی بینڈ بجاؤں گا اچھا تو یہاں پر مارے گا ہم کو ہاں میں تمہیں ماروں گا یہ لے وارٹر گوڈ پہلے تو مارے گا یہاں پر آرے چھوڑ دے میرے کو aucz دیکھئے میں نے یہاں پر وارٹر گوڈ کی تو بینڈ ہی بجا کے رکھ دی ابھی یہاں پر سٹار گوڈ کا نمبر آرے چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گا قائز دیکھئے ابھی یہاں پر فائر گوڈ کا نمبر ہے میرے کو کوئی نہیں مار سکتا اچھا نہیں مار سکتا ابھی بتاتا ہوں میں کیسے مارتا ہوں بھائی اب دیکھ تو یہاں پر فائر گوڈ میں نے یہاں پر سارے گوڈ کو ہرات دیا اور گائیس یہاں پر اپنے لاس سینٹوس کی پبلک کو بچانی کے لیے چلتے ہیں اب اس میز بینک کے اوپر سے گائیس دیکھئے میں نے کتنی ہی خطرناک جمپ ماری اور میں ایک ہی جمپ میں میز بینک کے اوپر انٹری کر گیا بھائی ارے بھائی لوگ چلو یہاں سے اب میں تمہیں لے کر چلتا ہوں کہہ اس دیکھئے فائنلی میں نے یہاں پر اپنی ساری جنتا کو اپنی مٹھی کے اندر بند کر لیا تھا اور میں سب کو نیچے لے کر آ گیا ارے بھائی 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 کون ہے تو ارے ہاں یہ بہت بہت دور ہے ارے میرا نام فرینکلنگ ہے بھائی لوگ اچھا فرینکلنگ ارے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم کو بچا کر ہم تمہیں یہاں پر انام دینا چاہتے ہیں فرینکلنگ ارے نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے رہنے دیجئے آپ ارے کیسی بات کر دی لو فرینکلنگ ہم نے تمہیں انام میں پورے ون ہنڈرائی ملین ڈالر دی ہیں تم نے ہماری زیان بچائی ہے بھائی اچھا بھائی ارے واہ شکریہ شلو دوستو ابھی جلدی چلتے ہیں کیونکہ گائز مجھے یہاں پر مل چکے ہیں پورے ون ہنڈرائی ملین ڈالر اور گائز چلو ہم یہی پر اپنا سمارٹ فون نکالتے ہیں اور گائز دیکھئے میری شاپ پر ون ہنڈرائی ملین ڈالر میں ایک سوٹ آبیلی بل ہے لاشٹوالا چلو گائز جلدی سے اس کو بائی کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا لگے گا بھائی پہننے کے بعد میں بھی تو دیکھوں چلو گائز جلدی سے اس کو بائی کرتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹو چاہیے تو جلدی کومنٹ میں پارٹو لکھ دینا اور گائز یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر ویڈیو آ رہے ہیں ان پر کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجئے گا کافی زیادہ مزہ آئے گا بائی بائی دوستو